مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فیضان رمضان فیضان رمضان اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتیٰ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا ہر دیگر مسالہ ہاں وغیرہ ہوئے اچھی طور ہاں چوس چاٹ کر دسترخان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا باجدو بسم اللہ کہوں گا بسم اللہ اللہ لائق ضرر ما عصمی شیئن فیل اردی و لا فی السمار و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیک و سخاویک یا نور اللہ مسررت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مسررت سے سینہ مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پریرن جغم کا اندھیرہ ہوا تھا مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ احمد اللہ بارک لنا فیہی واتعیمنا خیرم منہو الحمدللہ اللہ اشبعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہ اتعامنی حادا ورزقنیہ من غیر حول من نی ولا قول صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البیت الذي اطعمهم من جور وآمنهم من خوص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ آحد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکل لہو کفواً آحد دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں چاہتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی سرکار سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں چاہتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی دل رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل دل رات مسلسل ہے اے گناہوں کا تسلسل کچھ تمہیں ہی کرو نہ یہ نوحو سست نہیں جاتی نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خلقاً اندر وساعل لهم بلا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ سنے دو خدا کی واسط سنے دو خدا کی واسط سنے دو خدا کی سنے دو خدا کی واسط بڑے بے نابا کی عرض سنے دو خدا کی سنے دو خدا کی سنے دو خدا کی سنے دو خدا کی واسط سنے دو خدا کی 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 والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسخابکہ یا نور اللہ الحمدللہ چودہ سو تینٹیس سنِ حجری کے ماہِ رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے عشقانِ رسول چھٹی تراویح ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں جمعہ ہیں قبل اس کے کہ باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں دروت شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا خود بھی دروت پڑھوں گا دوسروں کو بھی اس طرح دروت کی دعوت دوں گا اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا از ابتداء تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا علم دین کی تعظم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی یہ خوب کان لگا کر سنو گا اللہ کی رضا کے لئے سوالات کے جوابات دوں گا اور اس طرح سائل کی بھی دلزوئی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثباب برائے جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء ومرسلین خلافہ راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطوہار تمام صحابہ و طابعین و طبعی طابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین امام عظم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل غاؤث عظم غریب نباز شیخ شہاب الدین سوروردی خاجہ باہدین نقشبندی امام غزالی مجدد الفیثانی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاظل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی بلبل روز رسول حجی مستاق اور تمام مبلغات مبلغین مرخیومین اور تمام وہ اس طرح بھائی جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی سے نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کو دین کی تعلیم مجسر آ رہی ہے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور حاصل ہو رہا ہے لوگوں کو ان کے مسائل ان کے جو بھی ایشیوز ہیں وہ دین کی روشنی میں دین کی آئینے میں وہ دعوت اسلامی کے ذریعے اس کی تعلیمات اس کی آگاہی حاصل ہو رہی ہے اور دعوت اسلامی ایک ایسی میں کہوں گا کہ علمگیر تحریک ہے کہ جس سے کروڑوں مسلمان جو دین سے جن کی واقفیت آشنائی کم ہوتی گئی وہ آج ایک بار پھر دعوت اسلامی کے فورم سے دعوت اسلامی کے چینل سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر دین سے جڑتے جا رہے ہیں ایک بار پھر دین سے ان کو وہ آگاہی اور وہ تعلیمات ایک بار پھر حاصل ہوتی جا رہی ہیں کہ جس کا ایک مسلمان کو ادراک ہونا چاہیے ایک مسلمان کو جس کا شعور ہونا چاہیے لیاس قادری صاحب کو بھی میں مبارک بات پیش کروں گا کہ ان کی کابشوں سے یہ اتنا بڑا فورم جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکٹیویٹ ہو پائے ہیں یہاں آگر جو کچھ ہم میں نے دیکھا ہے بہت جب بھی میں آتا رہا ہوں جب بھی جس طرح بھی یہاں پر موقع ملائے تو ہر دفعہ میں نے یہاں پر آتے ہوئے یہی دیکھا ہے کہ یہاں تعلیمات ہو رہی ہیں یہاں پر تبلیغ ہو رہی ہے یہاں پر مذاکروں کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو تعلیمات فرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مدنی چینل کے حوالے سے اب ہمیں بھی یہ سہولت محسر آگئی ہے کہ ہم گھر بیٹے جب دل چاہے چوبیس گھنٹے میں ہر لمحہ ہمیں یہ سہولت محسر آئی ہے کہ جس سے اب ہم گھر بیٹے وہ تمام مسائل کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جو مدنی چینل کے حوالے سے سامنے آئی ہے اور ایسے چینلز کا ارینجمنٹ ہونا ہے یقیناً دین کے اندر ایک نئی جہد کا آغاز ہے جس سے مسلمانوں کو یقیناً وہ خدمات حاصل ہو رہی ہیں کہ اس کے عرمے پہلے سے سوچا جاتا تھا لیکن اب دنیا بھر میں مدنی چینل کے ہونے کی وجہ سے ہر فرد ایک مدنی چینل کے تھرو ایک اسلامی کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے اس کو اپنے اپنے علاقے میں غرض کے اگر نماز کا وقت بھی پتا کرنا ہے اس کو روزوں کے مسائل جاننا ہے اس کو روزے کا ٹائم پتا کرنا ہے سہر و افتار کا وقت جاننا ہے تو ان تمام جریوں سے حاصل کر سکتا ہے اور بے انتہا خوبصورت بے انتہا موثر کا وش ہے یہ صوبہ وزیر صحت ہے جن کے آپ نے جذبات سنے اللہ تعالی ان کو جذبات خیرد ہے اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل مسلمانوں کی سمجھ میں آیا ہے اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل صدا عباد رہے نظر ابت سے محفوظ رہے اور جو ہمارا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دونوں جہاں دونوں جہاں میں ان کا بیڑا پار کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عبد الرزاک اسماعیل ہولی ڈینٹل سرجن تقریباً تیس سال سے پرائیویٹ پریٹس کرتا ہوں جو آپ لوگ خدمات کرتے ہیں وہ سرحانہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں اور مجید کامیابی دے اور یہ چلتا رہے چینلوں کا کام کچ جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے میں میری پریکٹیس ریلیٹیڈ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روجے کی حالت میں ڈینٹل ٹیٹمنٹ جب کرتے ہیں تو ڈانت نکالتے وقت ہمیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے جو سون کرنے کا رہتا ہے اس میں کچھ ویٹامینز وغیرہ یعنی طاقت کی ویسی کچھ دوانی اسی ایریا لوکلی سون کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نئے روجے کے حالت میں اس کے علاوہ جو سیمنٹ اور چاندی جو دانتوں میں بھری جاتی ہے سیمنٹ میں خاص کر کے ایک طریقہ یوجینول یعنی لونگ کے تیل جیسا رہتا ہے اس کے ایک ٹیسٹ آتا ہے تو وہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں باقی جو اسی سیمنٹ ہے جس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو اسی سیمنٹ لگانے میں کوئی حرج ہے کہ نہیں اور پیشنٹ کو موہ کے اندر پانی وغیرہ جب ان لوگ کرتے ہیں تو مسین میں پانی آتا ہے تو پانی جمع ہوتا ہے علاقے وہ پیشنٹ اسی وقت ہم اس کو سکسن لگاتے ہیں پانی وہ کھیشتے رہتا ہے تو یہ پانی حلق میں جاوے تو ہی روجات اٹھتا ہے کہ ایسا موہ میں رہے تو کوئی اس میں حرج ہے تو یہ ڈینٹل ٹیٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ میں جاننا چاہتا تھا آپ سے انجیکشن لگانے وہ دوہرہ جو نہیں ہے علاوہتہ یہ جو دوسرا آپ کا پروسیجر ہے نا اس میں بہت خطرہ ہے کہ حلق سے نیچے پانی چلا جائے اگر حلق سے نیچے پانی چلا گیا یا سیمنٹ بغیرہ جو آپ بھرتے ہیں اس میں ان میں سے کوئی جوز اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روضہ فاسد ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی جوز نہ اترا تو پھر روضہ فاسد یعنی روضہ نہیں ٹوٹے گا تو ایسے کام خطرے والے جو کام ہے نا کہ اس میں بہت خطرہ ہے کہ وہ پانی جس طرح پچکاریاں مارتے ہیں پانی کی یہ سمجھ نہیں آتی حلق سے نیچے نہ اترے یہ بہت بہت مشکل ہے تو اس نے یہ ایسے کام جو ہے نا وہ رات کو کرنے مناسب ہیں بمبئی تو جاگتا شہر ہے اس میں تو رات کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض مقامات بڑے آبادی ہوتی ہیں اب خدا جنہیں آپ ایک کلینک کہاں ہے پانی دیکھا آپ لوگوں نے پچکاری مارتے ہیں اس طرح تو وہ تو حلق سے نیچے بچے نہیں سکتا بہت رسک ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن رسک ہے کہ اتر جائے گا پانی اور اتنا مسئلہ جس کو پتا ہو تو وہ پیشنٹ آپ کے پاس دن کے وقت کروائے گا نہیں اسکیلنگ وغیرہ وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَاللہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وَاللہ وسلم آپ نے مدنی چینل کی خدمات کو سراحہ اس پر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنی کلینک میں بھی مدنی چینل اگر نہ لگا ہے تو لگا دیجئے اور تاکہ وہ جو ویٹنگ کے لئے بیٹے ہوتے ہیں ویٹنگ ہول یا جو بھی پرسن ہے آپ کا اس میں مدنی چینل چلائیں اور مدنی چینل ہی چلائیں تاکہ لوگوں کو دین سیکھنے کو ملتا رہے یہ میرا مشورہ امید ہے کہ آپ اس پر نظر کرم فرمائیں گے صلو علی العبیب صلو علی اللہ علیہ محمد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی کل کا فرض روزہ رکھوں گا انشاءاللہ اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتیٰ الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا انشاءاللہ اول آخر درود و السلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا انشاءاللہ آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ پردیں پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نبالے لے کر اچھی طور حواہ چبا کر کھاؤں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا احباب بسم اللہ اللہ لا یقدر معصمہ شیئن فی الارضی و لا فی السمائے و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علی برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ سرط سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ مزا خوب رمضان مزا خوب رمضان فیه و تعمنا خیرم منہ الحمد للہ اللہ اللہ حوہ اشبعنا واروانا وانقم علینا وفضل الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم جولد ولم يکن لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصویف فلیعبدوا ربا هذا البیت الذي اطعمهم من جور و آمنہم من خلص صلو علی الحبید صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی مرحمد طوبو علی اللہ صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی مرحمد ایسی نزید مند لم یا تی نویر و کافی نظرم مثل تونہ شد پیدا جانا لم یا تی نویر و کافی نظرم مثل تونہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہد دوسرا جانا اے تجھ کو شہد دوسرا جانا لم یا تی نویر و کافی نظرم مثل تونہ شد پیدا جانا اے تجھ کو شہد دوسرا جانا میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا منجھے تھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک برتبہ پھر دعوت اسلامی کے عظیم جامعہ فیضان مدینہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پر ہر ہر زندگی کے شعبے سے متعلق معلومات فرام کی جاتی ہے دین کی آگاہی دی جاتی ہے اور یہ مدنی چینل جو ہے یہ فیض اتار ہے ان کی برکت سے آج الحمدللہ پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں کموبیج دنیا کے دو سو آٹھ سے زیادہ ممالک ہیں ان ممالک کے اندر تبلیغ کا کام ترویج کا کام اشاعت کا کام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدمات انجام دی جا رہے ہیں اس سے پوری دنیا کے مسلمان بہرمند ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ مدنی چینل کی ہی کاوش ہے جیسا آپ اور ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق میڈیا سے تھا وہ لوگ جن کا تعلق شعبیس سے تھا الحمدللہ یہ حضرت دامت و مرکات عالیہ کے فیض سے ان کی زندگییں تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ لہو اور لائب کی زندگی سے توبہ اختیار کر کے اب الحمدللہ ایک اسلامی زندگی گزار رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فی زمانہ مدنی چینل جو ہے ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور تبدیل کیوں نہ ہو جہاں قول و عمل کے اندر یخصانیت ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کے دلوں پر بات جاتی ہے جب وہاں لوگوں کے دلوں میں بات جاتی ہے تو پھر ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں تو میں یہاں پر اس مرکز میں آ کر انتہائی خوشی اور شادمانی محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ ایک روحانی اور نورانی ماحول ہے اور یہاں پر لوگ پورے مہینے کے اعتقاف میں بیٹھے ہیں وزیر وقاف تھے جو ہمیں اپنے مدنی جذبات سے نواز رہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیرتہ فرمائے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان آپ جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لئے بہت بڑی صلاح کا سامان ہے میں آپ سے ایک مختصر سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کل جہاں بھی دیکھو وہاں یار یار کہا جاتا ہے یعنی بھائی بہن کو بھی کہتا ہے بیوی شور کو بھی کہتی ہے تو یہ کہنا کیسا ہے میں پروفیسر حسن عزاد تاریم حیدر آباد سندھ سے عرض کر رہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یار یہ معنی ہوتے ہیں دوست تو یہ ہمارے عرف میں شامید ہے یار اتنی دیر لگا دی یہ دوست کو بھولتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی یار استعمال ہوا ہے جیسے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن ذوق نعت میں فرماتے ہیں جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں ہاتھ بغل تکتی ہیں رستا تیرا حسرتیں ہاتھ بغل تکتی ہیں رستا تیرا یار یار کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ ادام حمد نماز اعصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل یا ارحم الراحم یا ارحم الراحم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ انا سیدنا ومولانا محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 ماہ وآلہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عداب النار آمین یا رب المصطفیٰ صل اللہ جل جل اللہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ تیرے کروڑہ کروڑ احسان کہ ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان سے نواز دیا رب کریم آج چھے روزے پورے ہونے کو آئے یا اللہ حسب سابق یہ رمضان بھی غفلت میں گزرتا جا رہا مولا کریم کوئی تو تیرا بندہ ہوگا جس کے روزے تجھے پسند آئے ہوں گے یا اللہ کوئی تو ایسا ہوگا یہاں ہزاروں اعتقاف والے ہیں کوئی تو ایسا ہوگا جس کا اعتقاف تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہوگا کوئی کوئی تو مولا کریم قفل مدینہ والا ہوگا جو خاموشی کے ساتھ تیری عبادت میں لگا ہوگا کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کا مدنی مذاکر سننا تجھے پسند آیا ہوگا مدنی حلقوں میں بیٹنا تیری بارگاہ میں منظور ہوا ہوگا اے مولا کریم جو جو پھوٹے روزے قبول کر لے ٹوٹی پھوٹی تراویح قبول کر لے ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے الہہ العالمین نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دیں اے اللہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اے اللہ لمغا لمغا جنت کی خیرات بٹ رہی ہے مولا الہ العالمین ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں ہم بھی امید بار ہیں ہم بھی سائل جنت بن کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ جن کے ہاتھوں کو تُو نے جنت کی خیرات سے بھر دیا ہے جن کے لیے تُو نے جنت مقدر کر دی ہے انہی کا صدقہ ہمارے خالی ہاتھوں ہمیں ڈال دے یا اللہ جنہ تُو نے جہنم سے آزاد کرنا منظور کر لیا اسی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد دے دے الہی جنت کس والی ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں پناہ دے دے یا اللہ تیرے مخبوب کا ذریعہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے اے اللہ ہم نے گناہ کیا ہے جہنم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا وہ تو تیری مخلوق ہے انا فرمانوں کے لیے ہے کافروں کے لیے ہے اے اللہ جہنم بھی یقیناً تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق تجھ سے عرض کر رہا ہوگا کہ یا اللہ اس بندے کو پناہ دے دے ان بندوں کو مجھ سے دور کر دے جو مجھ سے پناہ مانگ رہے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے دے اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من اللہ اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا لے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا الہی ہمیں مسجدوں والا بنا دے مسجد آباد کرنے والا بنا دے پابندی سے بعد جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا دے اے اللہ جتنے ناظرین اور حاضرین ہیں سب کو اپنا فرماوردار بندہ بنا دے اے اللہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہے اے اللہ رمضان کا صدقہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دے اسے اے اللہ ایمان کی نعمت سے مال مال کر دے اسے مسلمان بنا کر ہمارا بھائی بنا دے الہ العالمین جتنے بے نمازی ہمارے ہماری دعا کے ساتھ شریک ہیں سارا سال ان کو نماز پڑھنے والا بنا دے جو روزے نہیں رکھ رہے مگر دعا میں شریک ہیں اے اللہ ان کو روزے رکھنے کی سعادت بخش دے جو زکاة نہیں دیتے انہیں زکاة دینے والا بنا دے اے اللہ جو ترہ ترہ کے گناہوں میں پڑے ہیں بتہ خور اگر شامل ہیں اے اللہ ان کو بتہ خور سے توفیق دے دے اگر دیشت گرد آج دعا میں شریک ہے تو مولا ماہ رمضان کا واسطہ ان بچاروں کو دیشت گردی سے بچا لے اے دنیا جہان میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں یا ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں اے اللہ ان مظلوم کو ظالم ہو کے پنجہ استبداد سے چھڑا لے الہ العالمین جو مظلوم آنا شہید ہو رہے ہیں انہیں اے اللہ جنت الفردوس میں مقام اتا فرماؤ یا اللہ جو بیچارے زخمی ہو رہے ہیں ان کو زخموں ان کے زخموں کو جلدی سے اچھا کر دے ہم سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مال مال کر دے اشیر رحمت کا با سیتا بر بر دے تُو پڑھو پڑھتے اشیر آئے آمد خوا سیتا پڑھتے کروں سے جھولیاں مگر تو کیا خدا یا رب کرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب مزا خوب رمازان مگ مگ آ رہا تھا تھا مگ آمد مگ